عوامی مسائل کا بڑھنا پھر مہنگائی اس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ دو وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا ہے کام آدمی کے لیے کیا کہیں گے اس طورت حال پر یہ دروگوں کا ایک گروہ ہے جو قابض ہو گیا اس ملک کے اوپر اور روز بروز جو ہے وہ عوام جو ہے وہ بددل ہوتے جا رہے ہیں بدزن ہوتے جا رہے ہیں اس پورے سسٹم سے بدزن ہوتے جا رہے ہیں کہ اب آٹا جو ہے وہ ستر روپے اس کی شنید ہے کہ سندھ میں ستر روپے ہو گیا ہے تو وہ روٹی مہنگی کر دیں گے اب وہ جو مزدور ہے جس کی کوئی یاشی نہیں سوائے اس کے کہ اس نے صرف روٹیاں لاکر دینی ہے اور دال میں اس نے پانی ڈالتے جانا ہے یا کوئی سبزی پکانی ہے تو اس کی بھی یہی اشر ہوتا ہے اس نے صرف نمک کے ساتھ اور ملچ کے ساتھ ایک روٹی جو ہے وہ اپنے بچوں کو کھلانی ہے خود کھلانی ہے جب وہ بھی وہ نہیں کھلا سکے گا نہیں کر سکے گا تو وہ اپنی قدال کس کو مارے گا اپنے بیلچ سے کس کا سر پھوڑے گا وہ اپنے اتھاوڑے سے کس کی ہڈیاں توڑے گا وہ اس کا حدف کون ہوگا اور وہ کہاں جا کر ببتہ اپنی سنائے گا تو وزیر اعظم کا تو مجھے نہیں پتا ان کی دماغی کیفیت کیا ہے کیونکہ وہ تو ابھی تک اس چکر میں ہیں کہ تاریخ تصوف نہیں پڑھائی جا رہی تو کیا اس پورے بائیس کروڑ لوگوں کو انہوں نے صوفی اعظم پہ لگانا ہے اور ہم تو سمجھتے تھے کہ صوفی جو ہیں وہ اللہ کی جانب سے روشنی پاتے ہیں کوئی بنانے سے صوفی نہیں بنتا بالکل تو لیکن وہ ان کا زور اس پر ہے کہ آپ کو بے لاخر جو سکون نصیب ہونا ہے وہ قبر میں ہونا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ تصوف کی عالی منازل تک پہنچنا ہے غریب آدمی تو ویسے گناہگار ہوتا ہے وہ سوچتا ہے قبر میں جائیں گے آگر دل جہے تو فرشتے جو ہے وہ کوئی سریعے گرم کر کے بیٹھے ہوئے ہوں آجو بھائی تم تو گناہگار ہو تو عمران حان مزاک اڑاتے ہیں لوگوں ان کی ٹیم جو ہے اس میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو انتہائی بظاہر دارشور نظر آتے ہیں پڑھے لکھے ماہری نے معاشیات اور جو کہ بسیکلی غارتگر ہیں معیشت کے معاشی غارتگر ہیں جو وہ زہم لگاتے ہیں پاکستانی قوم کے جسم پر وہ مہنگائی کا بے روزگاری کا وہ چیر لگا چیرتے ہیں جسم کو اس طرح پھر دوسری ٹیم آ جاتی ہے جو جناب عمران حان کی سربراہی میں ترجمانوں کی ہے وہ نمک ان کے پاس ہوتا ہے وہ نمک چھڑکتے ہیں اور پھر کہکے لگاتے ہیں میں مزاق نہیں کر رہا میں بالکل یہ اپنے دل کی بات کر رہا ہوں میں ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں جو اسلام آباد کا عمومی سا علاقہ ہے یعنی خصوصی علاقہ نہیں ہے عمومی سا علاقہ ہے صحیح اب کسی کی بات پر بھی یقین نہیں ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں یا ان کو کسی پارٹی نے جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ عمران حان کے خلاف ہو جائیں بلکل نہیں وہ عمران حان نے خود ہی انہیں کہا ہے کہ خلاف ہو جائیں آپ میرے اور عمران حان صاحب جو ہیں وہ آگ سوڑ پڑھتے رہے ہیں انگریزی پڑھتے رہے ہیں ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے روٹی نہیں کھانی گندم کی خود وہ جو کچن میں کھاتے ہیں وہ بھی کوئی اور دیتا ہے وہاں پر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر گھی ڈائی سو روپے کلو ہو گیا ہے تو جناب عمران حان صاحب کو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے ان کی روٹی ان کی رہیش ان کا لباس ان کا خرچہ انہوں نے کمانا نہیں ہے ان کا کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ عطیات کی صورت میں آتا ہے وہ ایک قسم کا دربار بن چکا ہے جہاں پر چڑھاوے چڑھتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ انویسٹرز ہیں جو ان کے اوپر لگاتے ہیں وہ دن رات جو ہے وہ ان کے گھر میں تعویز اور ان کی زبان پر ٹویٹ یہی وظیفہ ہے جو حکومت کا چل رہا ہے پچھلے دورے حکومت کے ریکارڈ طلب لیکھ لے لیں اور یہ پندرہ سولہ مہینے میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے ایک ایک کموڈیٹی کا سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے نہیں مہنگائی سے تو انکار نہیں ہے تو وہ یہی لوگ تھے یہی مافیاس تھے یہی کارپوریشنز تھے یہی کارٹلز تھے سارا کچھ تھا پہلے بھی اصل جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ہے کرپ گورنس بات یہ ہے کہ گورنس جو ہے وہ تو انسانوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اس کا مطلب ہے انسان کرپٹ ہے جو اس کو کر رہے ہیں اور جس کے ناک کے نیچے ہو رہی ہے اس کو ہم کیسے نیکو کار ہونے کا سارٹیفکیٹ جاری کر دیں گزارش التماد صرف اتنی سی ہے سر کہ ان کا یہ پرابلم نہیں ہے مہنگائی دیکھیں سر وہ بیٹھیں گے وہ کہیں گے نہیں یہ میڈیا ساری ہوا سازی کر رہا ہے میڈیا کو کس طرح دبانا ہے میڈیا ہاؤسز کو کس طرح دبانا ہے وہ اپنی توجہوں ساری جو ہے وہ اپنی دوسری اکاموں میں لگا دیں گے اور ہمیں وہ بتائیں بات یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے معاشرے میں یعنی کفر کی بنیاد پر معاشرے زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کی بنیاد پر نظام نہیں آگے بڑھ سکتا ہے سب سے بڑا ظلم اگر کوئی انسانوں کی زندگی میں ہوتا ہے تو وہ معاشرے ظلم ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ مزاق کرتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں آپ غربت کا آپ بنی گالا ہاؤس میں آپ وزیر اظم ہاؤس میں جو بھی بیٹھتے ہیں وہ غریبوں کا مزاق اڑاتے ہیں ایک صبائی وزیر نے کہا آپ یہ وہ لوگ ہیں سر جن کا مسئلہ نہیں ہے غربت یہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے نہیں ان سے پہلے بھی دونوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں میں اچھا یہ بھی آج آپ کو میں فرق بتا دیتا ہوں نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں بات یہ ہے کہ جس نے تو ایم این اے ایم پی اے کی سننی ہے اس کو تو پتا ہے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جس نے اپنے منتخب نمائندے کی بات نہیں سننی نہیں اور رہے گی بات تو جو ارد گرد لوگ بٹھائے ہوئے ہیں اچھی گورنس کرنے دے گا یہ تاریخ میں بہت ایسا ہوا ہے کہ لوگ بادشاہ جو ہیں یا حکمران جو ہیں وہ کوئی اتنے پڑے لکھے نہیں تھے یہاں ہمارے عامل لیکن انہوں نے ایسی منجمنٹ کی ایسا سسسن کیا آپ کو پتا ہے کہ جلال الدین محمد اکبر مغل بادشاہ جو ہیں تو وہ تو کوئی کسی مدرسے سے یا کالی سے پڑے ہوئے نہیں تھے ان کو تعلیم اصل کرنے کا موقع نہیں ملا وہ ان پڑ تھے بالکل لیکن انہوں نے ذہین ترین لوگوں کو اچھے لوگوں کو اپنے اردگرد کٹھا کیا اور نو رتن ان کے مشہور ہیں اور انہوں نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنا دیا یہاں رتن کون سے ہے فیصل وارڈا رتن ہے نہیں یہاں عثمان بزدار رتن ہے یہاں پر مراد سعید رتن ہے یہ وہ سکالرز ہیں سارے اوپر ایک ویجنری لیڈر بیٹھا ہوا ہے جنہوں نے اپنے اردگرد ان لوگوں کو کٹھا کر لیا ہے اس سے ملک کیا چلنا ہے ملک کا امج کیا بننا ہے غریب کو کیا ملنا ہے مسکین کو کیا ملنا ہے وہ تو کہتے ہیں اچھا غربت بہت بڑھ گئی ہے چلو دو لنگر ہانے اور کھول دو اچھا بیردگاری بہت بڑھ گئی ہے چلیں وہ جو ہے وہ پروگرام شروع کر دو نوجوانوں کو وہ نوجوان بچارے مارے مارے پھرتے درہاستیں لیے پھرتے ہیں پتہ نہیں اس کو پورڈل کے اوپر جائے وہ ڈالتے رہتے ہیں یہ تو بالکل ٹیمپریری بات ہیں تو بات یہ ہے کہ بے حصہ کبران صفاق ذہنیت ہے جو غالب آگئی ہے یہاں پر اور میں آپ سے ارز کروں سر اس نظام کو جتنا موقع دیا جائے گا پھلنے پھلنے کا یہ غریب کو غریب سے ترک کرتا جائے دیکھیں نظام جو ہے نا میرا خلق شاہد آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ حکومت تبدیل کر دی جائے دیکھیں اگر آپ حکومت تبدیل بھی کرتے ہیں تو جو نظام تو آپ کا ویسے ہی انٹیکٹ ہے نا نظام تو وہی ہے میں نظام کی بات اس لیے کر رہا ہوں وہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جب یہ بندہ ہی نہ آیا لہا کوئی تو اس نے کیا کرنا ہے بنیادی طور پر منجمنٹ ہے منجمنٹ صحیح ہونی چاہیے لوگوں تک اشیاء خردنوش مناسب قیمتوں پر انہیں ملنی چاہیے بے روزگاری میں کمی آنی چاہیے مثلا آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ بلوچستان میں ہر سال انہوں نے کہا ہے جی کہ پچیس ہزار نوجوان اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اور وہ مارکٹ میں اویلیول ہوتے ہیں ان میں سے صرف دو ہزار نوجوانوں کو نوکری ملتی ہے مجھے آپ بتائیں کہ تئیس ہزار بلوچی نوجوان کہاں جاتا ہوگا پھر ہم کہتے ہیں کہ جی فلانے صوبے میں یا فلانے علاقے میں لوگ جو ہیں وہ نراض سے رہتے ہیں ہم سے دیکھیں لوگوں کو آپ کو روزگار فرام کرنا پڑے گا تاکہ غربت کا احساس کم ہوگا اور غربت میں بھی کمی آئے گی یہ روزگار فرام کیے بغیر ممکن نہیں بھارت میں ہونے والی شنگھائی کانفرنس کی تو عمران خان کو ہو سکتا ہے کہ اس میں شرکت کی اگر دعوت دی جاتی ہے تو صالت رضی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں شنگھائی کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو اگر دعوت دی جاتی ہے عمران خان کو موجودہ صورتحال کے پیش نظر جانا چاہیے کیا کہیں گے میرا خیال میں وزیراعظم صاحب کو جانا چاہیے میرا نہیں خیال کہ بھارت یہ رسک لے گا کہ کانفرنس منقد اگر ہو رہی ہوگی دیلی میں اور دیگر ممبران آ رہے ہوں گے تو پاکستان کو نہ بلائے جائے تو اس میں میں سمجھتا ہوں اس کی تو بیگ صاحب بھی تائید کریں گے کہ ہمارے وزیراعظم عمران خان بین الاقوامی فورم پہ بڑی زبردست تخریز کرتے ہیں صالت رضی صاحب پروگرام کا چونکہ وقت کم ہے تو